ہیلو دوستے ایک ایم ایت کلاس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں انسی آٹی کلچہ دس بھی گھڑز کا ترکوڑ مٹی میں پارٹ نمبر تیرہ پارٹ نمبر بارہ تک ہم نے پتھلی بیڈیوم کرا دیئے تھے آج ہم پارٹ نمبر تیرہ سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر تیرہ میں سوال نمبر پندرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر چودہ تک ہم نے پتھلی بیڈیوم بتا دیئے تھے تو سوال نمبر پندرہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر پندرہ کہہ رہا ہے یہ دی 5 قوس سکوار ساٹھ ڈگری پلس 4 ساکھ سکوار تیز ڈگری مانس 10 سکوار پیتاز ڈگری بٹے سین سکوار تیز ڈگری پلس قوس سکوار تیز ڈگری کو حل کیجئے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں حل کرنا ہے تو اس کو ہم بالکل آسانی سے حل کر لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں تو جو دیا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں دیا ہے کیا دیا ہے 5 قوس سکوار ساٹھ ڈگری پلس 4 سیک سکوار تیز ڈگری مانس 10 سکوار پیتاز ڈگری بٹے سین سکوار تیز ڈگری پلس قوس سکوار تیز ڈگری ٹھیک ہے اس کی ہمیں value put کرنی ہے تو جو value کیا ہوتی ہے سین کی قوس کی ٹین کی جیرو ڈگری میں چاہے تیز ڈگری میں ہوچا ہے پیتھالیس ڈگری میں ہوچا ہے ساٹھ میں چاہے نبے میں تو ہم نے ویڈیو میں بتا رکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہماری پارٹ نمبر نو میں جائیے اور دیکھئے کہ ان ڈگریوں کو قوس جیرو کی ویلی کیسے نکال جاتی سین جیرو کی ویلی کیسے نکال جاتی ہے اسی پرکار سے بلکل بیسک طریقے سے ہم نے بتا دیا ہے کہ ان کو آسانی سے کیسے نکال سکتے ہیں بینہ یاد کریں ٹھیک ہے تو اس کے ہم value put کر دیتے ہیں تو value put کرتے ہیں 5 قوس ساٹھ قوس ساٹھ ڈگری کا مہن ہوتا ہے بن اپان ٹو اور اس کا ورگ ہے تو اس کا ورگ لگا دیں گے کمان بن اپان ٹو سکوائر ہے تو اس کو لگا دیا پلس فور سیک تیس کا مہن ہوتا ہے سیک تیس کا مہن دو بٹے انڈر روٹ تین یعنی دو بٹے انڈر روٹ تین اگر اس پہ سکوائر ہے تو اس کا بھی سکوائر لگا دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور مائنس ٹین سکوائر پیتالیس اور ٹین پیتالیس کا مہن ہوتا ہے ہمارا ون اور ون کا سکوائر ہے ٹھیک ہے بٹے میں سائن سکوائر تیس ڈگری سائن تیس کا مہن ایک بٹے دو ہوتا ہے اس کا سکوائر ہے تو سکوائر لگا دیا ہے اور اس میں ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ سانی سکوار ٹیٹا پلس کس سکوار ٹیٹا برابر ون ہوتا ہے سمپل اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو اینگل ہے وہ برابر ہونے چاہیے چاہے کوڑ بھی برابر ہونے چاہیے تو بیسے بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں لیکن بیلو رکھ کے بھی اس کو آسانی سے سولو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا فائب اور ون کا ورک ون ہی ہوگا اور دو کا ورک چار ہوگا پلس فور دو کا ورک ہمارا یہ چار ہو گیا اور انڈر روٹ تین کا ورک ہے تو اس کا روٹ ختم ہو جائے یہ تین بچے گا اور مائنس کا ون بچا اور یہ بچے گا ہمارا ایک بٹا چار پلس اس کا بھی روٹ ہڑ جائے گا تین بٹے چار ٹھیک ہے اتنا آ گیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے اور سولو کرتے ہیں اس کی بڑا اس سے کریں گے تو ہمارے پانچ ہو گئے ٹھیک ہے تو پانچ ایکن پانچ اور بٹے چار پلس چار چک سولہ سولہ بٹے تین اور مائنس کا ون بٹے جب ہر برابر ہو تو اوپر کی سنگیہ اگر جوڑ رہی ہے تو جوڑ جاتی ہیں گھٹ رہی ہے تو گھڑ جاتی ہیں تو ہر برابر ہے ہمارے تو یہ چار ایسی ہی آ گئے اور یہ اوپر تین ایک اور پلس تین یہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں تو پانچ بٹے چار اور یہ ہمارا اس میں ون لگا لیتے ہیں اس کا ہم ہل سیم لے لیتے ہیں تو چار تین بارہ ہمارا ہل سیم آ گیا اس میں اور اس کو ہم حل کر لیتے ہیں آگے کیا ہوگا بارہ آ گیا چار تین تین بارہ ہے جو بارہ ہے ان کی اوپر گھڑا ہوگی تین گونے پانچ پندرہ ہو جائیں گے اور یہ تین چوک بارہ جو چار بارہ ہے ان کے پر گناہ ہو جائے گی سولہ چوکہ چو سٹھ مائنس تین چوک بارہ آئیکن بارہ اور بٹے یہ ہمارا بارہ ہو گیا اور اس کے بٹے میں آئے چار بٹے چار یہ ہمارا چار سے چار کینسل ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بچا ہمارا تین پنجے پندرہ پلس سولہ چوکہ چو سٹھ مائنس کے بارہ بٹے بارہ یہ ہمارا بچا اور اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پندرہ اور چو سٹھ ہمارا کتنا ہوا یہ بھی ہمارا سیونٹی نائن ہوا پندرہ چو سٹھ ہو گیا سات چار پانچہ نو یعنی نو پانچ اک چھیک سات سیونٹی نائن اور مائنس بارہ بٹے میں یہ بارہ سیونٹی نائن میں سے بارہ گئے تو ہمارے بچیں گے سیونٹی 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 بٹے 12 یہی ہمارا آنسر ہے تو یہ سوال نمبر 15 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف سوال نمبر 16 ہمارا کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ہمارا 16 کہہ رہا ہے یہ دی cos 2x یہ دی cos 2x برابر cos 30 degree into cos 60 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree ہو تو x کا مانگیاد کیجئے بہت سمپل ہے اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں سوال جو دیا ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں دیا ہے کیا دیا ہے cos 2x برابر cos 30 degree into cos 60 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree یہ ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں x کی value ہمیں find کرنی یعنی نکال لی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں یا تو ہم value put کر دیں اور ایک سوال اور بھی ہوتا ہے اس میں پہلے تو ہم اس کو value put کر کے کر لیتے ہیں پھر ایک ودی اور ہے اس ودی کو بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو پہلے ہم اسے value رکھ دیتے ہیں cos 2x برابر cos 30 کا مان ہوتا ہے ہمارا under root 3 بٹے 2 گڑے cos 60 کا مان ہوتا ہے 1 بٹے 2 plus sin 60 کا مان ہوتا ہے under root 3 بٹے 2 اور sin 30 کا مان ہوتا ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے یہ first type ہے first type اور second type بھی اس کا بتا دیں گے کہ دوسری ودی سے ہم اسے کیسے آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو cos 2x برابر اس کی multiply اس سے کریں گے تو under root 3 ہو جائے گا اور اس کی multiply اس سے کریں گے تو دو دونی 4 ہو جائے گا same process ادھر ہے under root 3 بٹے 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا LCM ہے تو 4 آ جائے گا یہ تو root 3 plus root 3 یہ ہو جائے گا ہمارا یہ cos 2x ہو جائے گا یہ اب cos 2x برابر root 3 plus root 3 یعنی 2 under root 3 بٹے 4 2 سے 2 ہمارا cancel ہو گیا تو یہ ہمارا بچہ cos 2x برابر under root 3 بٹے 2 cos 2x برابر under root 3 بٹے 2 اب یہ میں پتہ کرنا ہے کہ cos میں under root 3 بٹے 2 value کس کی ہوتی ہے cos under root 3 بٹے 2 value کس کی ہوتی ہے cos 2x برابر cos 30 degree کی value ہوتی ہے تو cos سے cos ہمارے cancel ہو جائے گا تو 2x برابر ہو جائے گا یہ 30 degree تو x برابر ہو جائے گا یہ 30 degree بٹے 2 یعنی یہ ہمارا x برابر یہ 15 degree تو ہمیں x کی value یاد کرنی تھی x کی value کیا ہوگی وہ value ہمارے آسانی سے نکل آئی ہے اور اسے ہم آپ second ویدی سے بھی دیکھ لیتے کیا ہوگا second type کیا ہے کہ یہ ہمیں دیا تھا کی cos 2x cos 2x برابر cos 30 degree into cos 60 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree اس کے میں فارمولے آپ کو جو اگلی ویڈیو بناوں گا اس کے بعد اس میں آپ کو بتاؤ گا کہ sin a plus b sin a minus b cos a plus b اور cos a minus b کے فارمولے کیا ہیں اس کو میں آپ کو بستار سے بنانا سکھاؤ گا کہ اس کو ہمارے سانی سے کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو cos 2x برابر اتنا یہ ہمارا ہو گیا ہے اب یہ cos 2x برابر یہ سوطر ہوتا ہے cos a into cos b plus sin a into sin b تو cos a minus b کا سوطر ہوتا ہے یعنی a کی جگہ 60 degree اور b کی جگہ 30 degree ہے ٹھیک ہے تو cos 2x برابر cos 30 degree 60 30 نہیں آسان بھی دیئے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سوطر لکھ دوں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کی sin a plus b برابر ہوتا ہے sin a into cos b plus cos into sin b اسی پرکار سے cos a minus b کا ہوتا ہے cos a minus b برابر cos into cos b minus ہے تو plus sin a into sin b اسی سوطر کی ساہتہ سے ہم نے اس سوال کو حل کیا ہے اور اسی پرکار سے سوطر لگا کے آسانی سے سوال کو بنا سکتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی کم لگے گا یہ دو نمبر میں سوال آپ کا پوچھا جائے گا اور یہ ہمارا سوال نمبر 16 بھی complete ہو گیا اب ہم چلتے سوال نمبر 17 کی طرف سوال 17 ہمارا کیا کہہ رہا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سوال 17 ہمارا کہہ رہا ہے sin 60 degree into cos 30 degree کو حل کیجئے بہت simple ہے solve کر لیتے ہیں اس کو کیا کہہ رہا ہے کی سان ساٹ degree into cos 30 degree کو حل کیجئے تو دیا ہے وہ لکھلو دیا ہے سائن ساٹ degree into cos 30 degree ٹھیک ہے یہ ہمیں دیا ہے اب اس کی ہم بہلو رکھ دیتے سائن ساٹ degree کا مانوتہ under 3 2 2 2 3 2 2 یہ ہمارا ہو جا گا تو یہ 3 بچے 2 4 یہ ہمارا answer ہے سوال نمبر 17 بھی آسان تھا آسانی سے ہمارا حل ہو گیا ہے اب ہم چلتے سوال 18 کی طرف سوال 18 کیا رہا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سوال 18 کہہ رہا ہے 10 45 degree plus cos 90 degree کو حل کریں تو جو دیا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں دیا ہے 10 square 45 degree plus cos square 90 degree تو اس کو ہمیں حل کرنا ہے تو 10 square 45 degree 10 45 command 1 بن ら تو square تو اس کو لگا دیتے ہیں plus cos 90 command ہمارا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہے cos 90 command zero ہوتا تو 0 تو یہ 1 plus 0 تو یہ ہمارا 1 آ جا گئی یہی ہمارا answer ہے اس میں ہم نے 10 45 command لگایا 1 ہوتا 1 square لگا plus cos 90 90 command 0 cos 90 command 0 0 0 لگا دیا 1 0 0 0 0 1 0 0 0 سوال نمبر 18 تا یہ ہمارا complete ہو گئے اب ہم چلتے سوال نمبر 19 کی طرف سوال نمبر 19 کیا کہہ رہا اس کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 19 ہمارا کہہ رہا ہے سوال نمبر 29 کہہ رہا ہے کہ 10 square 45 degree plus 10 square 30 degree کو حل کریں 10 square 45 35 degree plus 10 square 30 degree ٹھیک ہے 10 45 کا معنی ہوتا ہے ہمارا 1 1 کا square لگا دیا plus 10 30 کا معنی ہوتا ہے under root 1 1 under root 3 اس کا square لگا دیا ٹھیک ہے تو 1 square 1 plus 1 square 1 اور root 3 square تو root cancel ہو جا جا گا تو 3 بچے کا ہمارا یہ اب کیا ہوگا اس کے نیچے ہم لگا لیتے 3 ہمارا آگیا ہے تو 3 کی ملٹیپلائی ہو جائے گی اور 3 اور 1 4 3 ہو جائے گا 3 اور 1 plus 4 ہو جائیں گے 4 3 ہو جائے یہ ہمارا answer ہے ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں 10 45 1 1 1 1 لگا دیا 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 7 8 6 9 9 9 10 5 5 9 9 5 اور پلس قوٹ ساٹ کا مان ہوتا ہے ایک بٹے دو اور پلس قوٹ پہتالس کا مان ہمارا ہوتا ہے one ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم SOLU کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا دو اور روٹ تین ہمارا اس میں ہیل سیم آ جائے گا دو انڈر روٹ تین ہیل سیم آ گیا تو دو سے دو یہ maiorی ایک کینسل ہو گا روٹ تین کے اوپر ملٹیپلائی ہو گئی پلس دو انڈر روٹ تین یہ سیم بیس ہی پہنچ گئے اور مائنس روٹ تین سے روٹ تین کی کینسل اور دو دونی چار ٹھیک ہے اسی پرکار سے نیچے والے کو بھی حل کر لیتے ہوں دو پٹے انڈا روٹ تین ہم آگیا ہمارا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم نے روٹ تین سے روٹ تین کینسل تو دو کی اوپر ملٹیپلا ہی ہوگی تو چار ہو جائے گا پلس دو سے دو ہمارا یہ کینسل ہو گیا اس کی اوپر ملٹیپلا ہی ہو جائے گی روٹ تین اور پلس دو روٹ تین دو روٹ تین پلس روٹ تین یعنی تین روٹ تین اور مائنس کے چار اور یہ ہو جائے گا دو روٹ تین ٹھیک ہے یہ بٹے انڈا راتے ہیں اور یہ ہو جائے گا چار پلس روٹ تین پلس دو روٹ تین یعنی تین روٹ تین اور پلس کا چار بٹے دو روٹ تین یہ دو روٹ تین سے یہ دو روٹ تین کینسل ہو جائے گا ہمارا تو یہ بچے گا تین روٹ تین مائنس کے چار اور بٹے تین روٹ تین پلس کے چار یہ ہمارا بچا ہے اب اس کو ہم یہاں تو آگے بڑھا نہیں سکتی تو اس میں ہم پرمی کران کر دیتے ہیں تو پرمی کران کرنے پر تو تین روٹ تین مائنس کا چار ہوئی ہویا ہے کہ تین روٹ تین پلس کا چار ٹھیک ہے اس میں پرمی کران کیسے کرتے ہیں اگر یہاں مائنس کا چین ہے تو پلس والے سے کریں گے اگر پلس کا چین ہے تو مائنس والے سے کریں گے تو تین روٹ تین مائنس کے چار اور یہ ہمارا ہو جائے گا تین انڈر روٹ تین مائنس کے چار یہ ہو جائے گا تین انڈر روٹ تین مائنس کے چار سیم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں لیکن یہ دھیان لکھنا ہے کہ اگر یہاں مائنس کا ہے تو یہاں پلس سے کرنا ہے اگر پلس کا ہے تو یہاں مائنس سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی آپ نے سامنے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو ملٹیپلائی کرتے ہیں تین انڈر روٹ تین مائنس چار کا ہول سکوائر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک بار پلس اے پلس بی اور اے مائنس بی یعنی تین روٹ تین کا سکوائر مائنس چار کا سکوائر ہے یہاں میں بتا دوں آپ کو کی اے مائنس بی کا ہول سکوائر کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر minus 2AB ٹھیک ہے اور A square minus B square کا کیا ہوتا ہے A plus B اور A minus B یہ algebra کے فارمولے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ کہیں بھی fit ہو جاتے ہیں اور کہیں بھی سوال میں ان کا use کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہم سوال میں اس کو ہم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہوگا اب وہ یہیں سے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں 3 under root 3 یعنی ایک ہی جگہ کام کر رہا ہے 3 under root 3 square plus B square minus 2AB 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بار plus ایک بار minus یعنی ہمارا ہو جاگا یہ 3 کا 9 اور گونے یہ 3 ہو جاگا اور minus 16 اور اس کے بعد ہو جاگا 3 کا یہ ہمارا 9 ہو جاگا اور یہ 3 ہو جاگا plus 16 اور minus کے 2 3 ہے 6 6 24 under root 3 ٹھیک ہے اور بٹے میں 27 minus کے 16 اور اس کے بعد 9 تھی ہیں 27 plus کے 16 اور minus کے 24 under root 3 بٹے 27 minus 16 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا 27 اور سولہ ساتھ کے 13 43 43 minus کے 24 under root 3 بٹے ستہائز میں 16 گیا تو یہ ہمارا بچے گا 11 ٹھیک ہے یہ ہمارا سوال نمبر 20 تھا یہ ہمارا solve ہو گیا اور یہ یہ ہمارا آنسر ہے ncrt کی پرسنا بلی کی ایکسرسائز میں جو ایکسرسائز ہے تو اسی میں یہ ہمارا آنسر ہے یہ سوال نمبر 20 ہمارا complete ہو گیا ہے بہت سیمپل سوال تھا اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف سوال نمبر 21 کیا کہہ رہا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 21 کہہ اے برابر 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 ساٹھ ہو تو پرمارت کیجئے 10 اے برابر 10 اے 10 ب اور 1 10 اے 10 ب تو جو دیا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں دیا ہے کیا دیا ہے کی اے برابر ب برابر ساٹھ یعنی جو اے ایگل ہے اور ب ایگل ہے وہ دونوں ساٹھ کے برابر ہے تو پرمارت کیجئے کہ 10 اے ب برابر کتنا ہوگا اور 10 اے پٹے بن پلس 10 اے ب برابر کیا ہوگا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اہل اچس سے لے لیتے ہیں اہل اچس سے ٹھیک ہے 10 اے مائنس ب اے مائنس ب تو اس میں ہم ایک ہی جگہ بھی ساٹھ ڈگری لگانا بی کی جگہ بھی ساٹھ ڈگری لگانا تو 10 ساٹھ مائنس ساٹھ یعنی منس 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 cancel ہو جاگا پرس منس کا تو یہ ہمارا ہو جاگا 10 0 ڈگری اب 10 0 ڈگری کا مان جو ہمارا ہوتا ہے وہ 0 ہی ہوتا 10 0 ڈگری کا مان وہ 0 ہوتا ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے لیتے lhs سائٹ سے lhs سائٹ سے دیکھ لیتے lhs سے ہو گیا ہمارا تو کیا ہے 10 a minus 10 b but a 1 plus 10 a into 10 b ٹھیک ہے چونکہ ہم جانتے کہ a برابر ہمارا دے دیا ہے اس میں a برابر بھی سائٹ ہے b برابر بھی سائٹ ہے تو دونوں کی جگہ ہم یہ آسانی سے put کر سکتے ہیں تو a کی جگہ بھی لگا سکتے ہم 10 60 degree minus b کی جگہ بھی لگا سکتے 10 60 degree اور 1 plus 10 60 degree into 10 60 degree ٹھیک ہے 10 under root 3 اور 1 plus under root 3 گھنے under root 3 یہ ہمارا ہو جائے گا multiply کر کے یہ ہمارا cancel ہو گیا تو 0 1 plus 3 تو یہ ہمارا ہو جائے 0 4 تو جب کسی سنکیہ سے 0 کو بھاگ دیتے ہیں تو ہمیسی ہمارا 0 ہی آتا ہے اور جب کسی 0 کو کسی سنکیہ کو بھاگ دیتے ہیں تو ہمارا infinity آتا ہے تو کیا آئے تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں آتا LHS برابر RHS یہ ہی ہمارا آنسر یہ ہمارا سوال نمبر 21 تھا یہ بھی ہمارا complete ہو گیا اور سوال نمبر 21 بھی ہمارا complete ہو گیا ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اور ہم بلکل بیسک طریقے سے آپ کو انسیار ٹکچہ دنزبی کی گھڑت کو بتائیں گے اور ان کو کیا رول ہیں کیسے نمبر پاس سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے پرابت کر سکتے ہیں میں سب آپ کو بتاؤں گا اور یہ میت کرانے کے بعد آپ کو ایمپورٹنٹ ایک میت کا نوٹس بھی بنا کے دوں گا جس میں سے آپ کے ہنڈیو میں سے ہنڈیو مارس آئیں گے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے تھانک یو بری مچ